اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساندھی تنگیدیاں کئی وجوہ دیاں ہیں جنہاں عام طور پر سینے ویج کو سٹھا لگ جائے سینے تھے میدی گیس ہو پی نفسیاتی بیماریاں ہونا ٹینشن ہو پی حساسیت یا الرجی وغیرہ ہو پی یا نہیں ہائی بلیڈ پریشر ہو پی دمہ ہو پی اکسیجن دی کمی ہو پی نزلہ کیرہ نمونیاں تماکودہ دی استعمال نیندی کمی ازلاتی سوجش اور انرجی ڈرنک دا استعمال سرور پلاسٹر کے دے پانڈیاں دا استعمال کرنا بزاری کھانے پراسز کیتے کھانے چیزیں زیادہ استعمال کرنا مسلوی نمک زمینی نمک چھٹ گے مسلوی نمک استعمال کرنا تے کول ڈرنک ڈالڈا کی وغیرہ اے چیزیں جڑی ہیں اے عمومن ساندھی تنگیدہ بیاس بنا دی ہیں تے پرہیز سانو چاہیدہ چاوڑ دائی تو چاوڑ دائی مونگ دی داڑ عرر داڑ انڈا چکندر سرخ میرچ باتودہ ساگ لیمو نرنگی چنے چربی تیل وغیرہ تو پرہیز کرنا چاہیدہ اپنے معمولات زندگی درست رکھنے چاہیدہ روزانہ صبح شام کھلی جگہ چھے کھلی پیٹ کھنا کھانا تو پہلا ناشتہ کھانا تو پہلا شام نو کھانا کھانا تو پہلا حلکی پول کی برج شیر کرنا چاہیدہ تیز دے چلنا چاہیدہ لمبے لمبے سانس لینے چاہیدہ رہے ہیں تے ہرز دی دودھ پرندے گوشت دی یکھنی استعمال کرنے کیایدھی نماز کو بار لمبا اور دیر تک سیایدہ کرنا چاہیدہ سایدہ وے جب لمبے لمبے سانس سان لینے چاہیدہ آرہی بہت ہی زبردست ہلا آجا ساڑہ لمبے ساڑی کرنا کچھے بھرتنہ دے استعمال کرنا چاہی دا تازہ موسمی علاقہ ہی پھار سبزیاں کھان پینے چیزیں زمینی استعمال کرنی ہے چاہی دیا زمینی نمک دا استعمال کرنا چاہی دا مسنوی نمک آئیوڈین نمک وغیرہ تو پرہید کرنا چاہی دا کھان دے درمیان پانی پینے تو بھی احتیاط کرنے چاہی دی کھانا کھانا تو لسو گھنٹا بعد پانی پینے چاہی دا تے سبز لیچی مونج لیا کے اکثر انہوں چمون دے رہنے چاہی دا لواب نگڑ دے رہنے چاہی دا انشاءاللہ انہا شامد اکلامر کرے گا بگا دعا تو ہی اللہ سونا انہوں شفاعت آپ فرمون گے ہون مزید چندے گئے لائی دا سنے ہیں نمبر ایک ملٹی ایک ایج لیلو سیاہ تو دے پتے پانج لیلو سو ماہ کلپا بوٹی دو گرام لیلو ہڑوسا دے پانج پتے لیلو انہوں سارے انہوں درڈ پھڑ کر کے دو کپ پانی جی پکاؤ جو دے ایک کپ رہ جائے تے انہوں شان کے اس کعوے انہوں استبال کرے ست رہیں صبح دپیر شام تین وریے کبھا استبال کر دے رہنے چاہی دے دوسرا علاج ہے کہ رات نوں پانج انجیر دے دانے تو ہو کے کچھے پانڈے یا شیشے دے پانڈے پہ ہوندنے چاہی دے صبح اٹھ کے چبا کے کھارنے چاہی دے اور جنار دویچ انجیر پانی جی پھو پانی ہوتوں دے پیلنے چاہی دے اسی طرح صبح پہ ہوں شام نوں استعمال کرو انشاءاللہ ایدنا روی ساندھی تنگیر فیدا ملے گا تیسرا علاج ہے ایک چھوٹی لہچی اور تھوڑی سام مون چبا کے مون چلا کے چبون دے رہنے چاہی دے اور لواب دھگڑ دے رہنے چاہی دے انشاءاللہ ایدنا روی ساندھی تنگیر فیدا ہوئے گا چوتھا علاج ہے ادھرک ایک انجی لیلو دارچینی ایک انجی لیلو لسند جوئے تین ادھر لیلو ملے ٹھیک ہے انجی لیلو کسوری میں تھی چند پتے لیلو انہوں درڈ پھڑ کر کے دو کپ پانی دے اندر کوا بناو جو دے ایک کپ رہ جائے چھان کے او دے ایک چمچ شہد دا مڑا کے استعمال کرنا جائی دے ایسی طرح ایک کپ ایک صبح ایک دوپیر ایک شام پین دے رہنے چاہی دے ساندھی تنگیر انشاءاللہ ایدنا بھی فیدا ہوئے گا پنجمہ الاج ایک پاؤ دو دے نصف چمچ ہڑ دی حسد ضرورت گھوڑ مڑا کے صبح شام پین دے رہنے چاہی دے تے شگر دے مریضانوں گھوڑ استعمال نہیں کرنا چاہی دے شیمہ الاج سیاہ تے لے اور گھوڑ مڑا کے لڈو بنا لو صبح دوپیر شام ایک لڈو کھان دے رہنے چاہی دے رہنے چاہی دے رہنے بھی ساندھی تنگیر انشاءاللہ ایدنا بھی فیدا ملے گا ستوہ الاج ایک کلونجی تین گرام لے لو اجوان دے سی تین گرام لے لو تیز پاہ تا تین گرام لے لو دو کلو ایدنا موٹا موٹا کوٹ کے دو کلو پانی جو پکاؤ تیاگ تو لائے کے اپنے سیرتے کپڑا پا کے تھلے رہ کے پانی گو دی پاف لمبے لمبے سان لائے کے پاف لینے چاہی دے انشاءاللہ ایدنا بھی ساندھی تنگیر بڑا فیدا ملے گا اٹھوہ الاج روگن کلونجی دے پندرہ پندرہ کترے صبح دو پیر شام لندرینے چاہی دے انشاءاللہ ایدنا بھی ساندھ تنگیر بڑا ملے گا ناما الاج روگن کلونجی پانج امل ست جوان نصف گرام ست بدینہ نصف گرام تینہ نو مڑا کے سدھا پاڑی اوپڑیا لیلو او دے چھے اینو پاہ آکے آگے دے اوپتے سدھے پاڑی دے بھی چھے اوپ اللہ چاہی دے اینا چیز آنوں تے جو دو پاڑی اوپڑن لائک جا ٹککڑڑ آکے ٹکڑڑ بادکار کے اوپڑڑو جو دو پاڑی اوپڑڑن لائک جا تے چاند کترے اے دے بھی چھے اے جڑا روگر کلونجی پانچ ایمل ستہ جوائن نصف گرام ساتہ بدینہ نصف گرام لائکے بام ہی مڑایا ہویا تے اوپڑی چاند کترے پاہ کے تے اپنے سیرتے کپڑا لائکے لبے لبے سان لینے چاہی دیا او دی پاف لینے چاہی دیا تے انشاءاللہ دی پافنا سان دی تنگی نوں فائدہ ہوئے گا دسویں اللہ آجائے نصف پیاد جڑا دا پیاد لائکے نا انہوں نمکل آکے استعمال کرنا جائی دیا سبو دوپیر شام ایتنا بھی سان تنگی نوں بڑا فیرہ ملے گا گیرمہ اللہ آجائے ایک چمج روگر زیتون ایک چمج شایعت دے ہوتا ہے سورہ تکویر دی آیت نمبر ٹھارا نوں گیرماری پڑھ کے دم کرو اول آہد دروشری پڑھو ایسے ترہیں صبح دوپیر شام استعمال کرو حسبیس یہ صدقہ دےو انشاءاللہ دن ابھی سان تنگی نوں فائدہ ملے گا بارمہ اللہ آجائے ملٹھی سانف ہلوی ہے ہم وزن لے کے سبو بنا لو صبح دوپیر شام نصف چمچار پانی دن آرہ استعمال کر دے رنے جا 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 سان تنگی نوں دن فائدہ ملے گا تیرمہ اللہ آجائے ساتھ جوین ساتھ پدینہ ساتھ کفور ہم وزن لے کے شیشی جی بند کر کے چند گھنڈے تو اپا جی راکھ دے اے پانی بن گیا اب ہم مل جانگے تیرمہ اللہ آجائے صبح دوپیر شام تن تر کترے پانی جی پاگے انہوں استعمال کر دے گنا چاہی دے اے امرت تارہا ہے اور اس تو اللہ بھائی بیشمال بیماریاں دا اے لہا جا چود میں لہا جا در ایک انجل ہے ایک انجل لے لو چھوٹی لے جی دو دو پدینے دے چند پتے لانگ تینے دے ہڑ دی ایک چھتائی چالا چھا مجھا تیر دو کپ پانی جے انہوں ڈڑھڑھڑ کر کے کوا بناؤ جدو ایک کپ رہ جا اتار کے چھان کے اس پانی اندہ بیچ ایک چھا مشہد ملاؤ تیر صبح شام میں کوا استعمال کر دی رہنا چاہی دے انشاء اللہ ساں دی تنگیر پیدا ہوئے گا تیر موٹا موٹا کٹ کے دو کپ پانی دے کوا بناؤ ایک کپ رہ جا اگ تو اتار کے چھان لو ایک چھا مجھو شہد ملاؤ کے اسی طرح یہ کوا صبح دوپیر شام استعمال کر دی رہنا چاہی دے انشاء اللہ ساں دی تنگیر بڑا فیادہ ہوئے گا سوڑ مائل آجات رکھ دا پانی ایک اینج لیلو شہد ایک چھا مجھ ایک کپ اوبر پانی جی پا کے صبح دوپیر شام میں استعمال کر دی رہنا چاہی دے ستار مائل آجات لونگ پانجت لیلو اجوین شاڑا نصف ادھا چمچہ کلوجی ادھا چمچہ ایک گلاس پانی جی پکاؤ جت ادھا رہ جائے انہوں اتار لو سر دے کپڑا لے کے او دی پاپ لینی چاہی دی ہے پھر چھان کے او دا رکاوہ ہے وہ پیلنے چاہی دے ہوتا ہے اسی طرح یہ صبح و شام اے الاج جاری کرنا چاہی دے انشاءاللہ سانی تنگی نو لسنہ شفاق دے گا اٹھار مائل آج ایک پاہ دو دے اندر لسنہ دے تین جوے پکاؤ چھان کے صبح شام پین دے رہنا چاہی دے انہی مائل آج ادھا رک ایک انجھ لیلو لسن تین جوے لیلو دارچین ہی ایک انجھ موٹا کٹ کے دو کپ پانی دی بج کواب بناو ایک کپ رین دے اتار لو چھان کے اس کابی نو استعمال گریشت رہیں صبح و تپیر شام ایک کپ پیو بیوان الاج روکن کنجی کل بنجی روکن زیتون ہم وزن لے کے صبح و تپیر شام سینے تے حلقی حلقی مارش کر دینا چاہی دے انشاءاللہ دے نبی سانی تنگی نو فیدا ہوئے گا ایک ہی مائل آج پیاز آراس ایک چھان دا چھان بچ ہے بڑی لیچی ایک قدد لے کے پیاز دے رس نو تبیے دے ہوتے حلقی آئیں تے پکاؤ تے لیچی تے دانے کٹ گے وڑی لیچی تے دانے کٹ گے او دے بیچ ہے ملا دے ہو جدو رس سرجہ ختم ہو جائے اور لیچی پھول گی جائے لیچی تے دانے پھولے جانا تے انتھلے لالو لیچی تے دانے چبا چبا آکے صبح انہار مو کھانا چاہی دے او تو پانے پیلو ایسے ترین دپیار نو پھر ایسے ترین شام نو دانے استعمال کرنے چاہیے لیچی تے پیاز دے رس ویچ بنا کے انشاءاللہ چند دن تک ساندھی تنگی جلی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گے اللہ اکبر کبیرہ